شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیایت ہی رحم فرمانے والا ہے عزرت عساق علیہ السلام عزرت عبراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ ایک سو برس اور آپ علیہ السلام کی اہلیہ عزرت سارا کی عمر نوے سال تھی جب ان کے ہاں عزرت عساق علیہ السلام پیدا ہوئے ان دنوں میں عزرت عبراہیم علیہ السلام ملک شام میں ریاہش پذیر تھے جبکہ بڑے صاحب ساتھے عزرت اسماعیل علیہ السلام چوتہ سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ عزرت حاجرہ کے ساتھ مقیم تھے ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بیجا تاکہ وہ قومِ لوت پر عزاقِ الٰہی نادل کرے جو عد سے گذر چکی تھی یہ فرشتے پہلے عزرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سہادت مند بیٹی کی خوشکبری سنائی چونکہ عزرت سارہ علیہ السلام بھوڑی تھی فرشتوں کی اس خوشکبری پر انہیں بڑی حیرت ہوئی اور تا جبکی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا ہم نے اس کو عزرت سارہ علیہ السلام کو عزاق علیہ السلام کی اور عزاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشکبری دی تو انہوں نے کہا اے ہے میرا بچہ ہوگا میں تو بڑیا ہوں اور میرے شور بھی بڑے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے انہوں فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت سے تحجب کرتی ہو اے اہلِ بیعت تم پر اللہ کی رامت اور اس کی بھرکتیں ہیں سورہ حود آیات 71 تا 73 عزت عبراہیم علیہ السلام بھی اس خوشکبری پر بڑے حیران ہوئے کیونکہ وہ بہت بڑے ہو چکے تھے لہٰذا انہوں نے بھی عدراہِ ترجو فرشتوں سے فرمایا جب مجھے بڑا پہ نیاں پکڑا تو تم خوشکبری دینے لگے اب کا ہے کہ خوشکبری دیتے ہو انہوں نے کہا ہم آپ کو سچی خوشکبری دیتے ہیں آپ مایوس نہ ہو سورت العجر آیات 54 تا 55 گرز عزت اسماحیل علیہ السلام کی پیدائش کے چودہ سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور سہادت منفرزن عزت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے جس پر عزت عبراہیم علیہ السلام بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے تھے قرآن پاک میں ارشادیں باری تعلیٰ ہے عبراہیم نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے بے شک میرا پروتگار دعاوں کو سننے والا ہے سورہ عبراہیم آیات 39 حضرت عساق علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال عزت عبراہیم علیہ السلام اور عزت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گر خانہ کعبہ تعمیر کیا عزت عساق علیہ السلام کے نبی انہیں کی قوائی خود خوران کریم میں دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اب نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دی کے وہ نبی اور نیکو کاروں میں سے ہوں گے اور ہم نے ان پر اور عساق علیہ السلام پر برکتیں نادل کی تھی اور ان دونوں کی اولاد میں سالیں لوگ بھی ہیں اور اپنے سری ظلم کرنے والے یعنی گنے گار بھی صورت الصوفات آیات 112-113 عزت عساق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کی اولاد بنی عساق کہلائی بعد ازاں بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب آپس ہی کے نسل سے تھے چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے انہیں عساق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلح اعنایت کیا اور وہ آخرت میں نیک لوگوں میں ہوں گے صورت العیم قبوت آیات 23 موسیقی موسیقی